بسم اللہ الرحمن الرحیم مرد دعوت دیتی ان کا خود گھر باہر تھا مرد شادی ہو کر وہاں پر آئی تھی تو قریف کو جب پتا چلا ان کو بڑا غصہ چڑھا پہلے مرد دعوت دیتے تھے بھی عورتوں نے بھی شروع کر دی انہوں نے اس کو پکڑ کر انہوں نے کہا ہم تمہیں سخت سزا دیں گے ان کو بان کر ایک کافلے کے ساتھ ان کے قبیلے کی طرف بھیگا راستے میں وہ کافر گرمی کا موسم تھا رات کو سفر کرتے تھے اور دن کو درختوں کے نیچے خود آرام کرتے تھے اور امہ شریف کو گروپ پر پھینک دیتے تھے نہ کچھ کھانے کو دیتے تھے نہ پینے کو دیتے تھے تین دن گزر گئے نہ کچھ کھایا نہ پیا وہ بہت کمزور ہو گئے کافروں نے سوچا اگر ہم اٹھیں گے تو مری ہوئی ہو پھینک میں چلے جائیں گے لیکن جب وہ سب کافر سو گئے اللہ نے جنت کا پانی ایک ڈول آسمان سے ہوتارا جس سفید رسی کے ساتھ بڑا ہوا تھا اس میں جنت کا پانی تھا وہ ان کے پاس آ گیا کچھ پانی انہوں نے ہاتھ بندے ہوئے تھے اس لیے کچھ پی لیا کچھ اوپر کپڑوں کے گر گیا جب جنت کا پانی پیا تو وہ صحت مند ہو گئی مضبوط ہو گئی بھوک ختم ہو گئی ساری چیزیں اب وہ جو کافر اٹھے انہوں نے دیکھا کہ یہ تو انہوں نے شریک بلکل ٹھیک ہو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمارے برطنوں میں سے پانی کیا انہوں نے کہا لیں تم جا کر دیکھ لو انہوں نے جا کر دیکھا تو برطن جیسے رکھے تھے ویسی پڑے تھے پھر انہوں نے کہا کہ کہاں سے پانی آیا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا جس اللہ پر ایمان لائی ہو اس نے میرے لئے جنت کا پانی اتارا اس پر وہ سارے قافلے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے اسی طرح امی ایمن رضی اللہ عنو حیاتو صحابہ میں قصہ آتا ہے وہ ہجرت کے سفر میں تھی ایک یہودی پیاس لگی یہودی کے پاس پانی تھا وہ پیسوں کے بغیر دیتا نہیں تھا اللہ نے ان کے لئے بھی جنت سے پانی کا دور دارا بہت تک انہوں کو پیاس نہیں لگتی یہ نہیں اللہ رہا ہمو تو برکان حرکت برسول اللہ تعالیٰ بہت سارے کی ادار انہوں نے حیط اللہ تصویح کی ادارا انہوں نے سارے 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 کی انہوں نے ایک تقوان برسول اللہ تعالیٰ انہوں نے تک انہوں نے اہمانی تو وہ متيني انہوں نے انہوں نے زگی کو کلی انہوں نے امی جاگانة انہوں نے ا börمات دلندھو احمقورد فضہ اللہ تعالیٰ انہوں نے انہوں نے احتیاء انہوں نے ایک بناس تو بن Cottage انہوں نے اصنعوا رضاً انہوں نے اموتان انہوں نے اتر دیشيب عمعبورد فیغ آلیٰ انہوں نے اموتا انہوں نے ان Azer افنا پیس لنائ cleans موسیاری تُحانَكَ مُوتْا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز پر جاؤں بحری جہاز میں چوبیس گھنٹے کا سفر جانے کا چوبیس گھنٹے کا آنے کا ابو العالی حضرمی اور صحابہ جب وہاں پہنچے اس علاقے میں دیکھا کہ وہ سب چلے گئے ہیں وہاں کوئی ہے ہی نہیں انہوں نے رات وہاں گزاری اللہ سے مانگتے رہے صبح اٹھ کر سمندر کے کنارے پر گئے اور سمندر کے کنارے پر جا کر وہاں پر انہوں نے ان کو کہا حضرت ابو غیرہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں میں نے اپنے امیر صاحب کی تین باتیں بہت عجیب دیکھیں مجھے نہیں پتا کونسی زیادہ عجیب ہے ان میں سے ایک یہ تھی کہ جب وہاں سمندر کے کنارے پر پہنچے انہوں نے اللہ کے چار صفاتی نام دیئے یا علیو یا عظیم یا علیو یا حلیم اجزنا حاز البحر اہلہ ہمیں یہ سمندر بات کرا دی اور پھر ساتھیوں کو کہا کہ سب اللہ وقت حیمو اللہ کا نام لے کر اس میں گوزیوں وہ فرماتے فَسَمَّيْنَا وَاَقْتَحَمْنَا وَعَبَرْنَا الْمَاءَ وَمَابَدَّا الْمَاءُ اَسْفَلَا قِبَابِ عِدِبِنَا ہم نے سمندر پار کر لیا اور وہاں پانی نے ہمارے جانوروں کے کھر بھی دینے نہیں دیئے اور وہ دن دن کے اندر زہر سے تہرے وہاں پہنچ گئے چوبیس گھنٹے کی بجائے جلدی پہنچ گئے پانی پر ایسے چلتے تھے جیسے خشکی پر چلتے تھے وہ دیکھ کر وہ دشمن دیکھ رہے تھے انہوں نے کہا یہ تو جن ہے انسان نہیں ہے تو ان کے ساتھ جو کچھ کرنا تھا ان کے ساتھ کیا پھر اس کے بعد صحابہ واپس بھی آئے تو اللہ نے ان کے لئے بغیر کشتیوں کے ان کو سفر کرا دیا انہوں نے امیل کیا تو ان کے لئے بغیر کامی بغیر کامی ایتو کامی چکی پر ایسے دیوانی تنیا مجھے 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 مجھے